موسیقی یہ آکاشوانی ہے اب آپ وارداللہ خان سے علاقے خبریں سنیئے سب سے پہلے سرقیاں بی بی نگر کے ایمز میں اندرون تین ہفتے آؤٹ پیشنٹ خدمات بحال کر دی جائیں گی تلنگانہ میں کوئیٹ کے نئے ایک ہزار آٹسو گیارہ معاملات درج کیے گئے جبکہ اے پی میں تقریباً پانس ہزار ایک سو نئے معاملات ریجسٹرٹ کیے گئے ایمازل پردیش کے کورنر بندارو جتا تریا نے عوام سے اپیل کیے کہ وہ وزیراعظم کے جن ناندولوں کے حصے کے طور پر کوئیٹ کے اصولوں پر عمل آوری کریں اور محکم موسمیات کے عوضہ داروں نے کہا ہے کہ کل تلنگانہ کے بعض محامات پر شدید بارش کا امکان ہے اب خبریں تفصیل سے ملک کوئیٹ انیس وبا سے لڑا رہا ہے تاہم ہم تین آسان قدم پر عمل کرتے ہوئے محفوظ رہنے کے لئے انتباہ کا نوٹ لا رہے ہیں ان میں چہرے کے ماسک کا استعمال کرنا جسمانی فاصلے کے لئے دو گز کی دوری اور ہاتھ وہ چہرے کی صفائے پر توجہ دینا شامل ہے مرکزی مولکتی وزیر داخلہ کیشن ڈیڈی نے آج تیخون دیا ہے کہ اندروں تین ہفتے بی بی نگر میں واقع ایمز میں آؤٹ پیشن خدمات بحال کر دی جائیں گی آج صبح ایمز کے آہتے میں آلہ ستی جائزہ جلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر محصف نے کہا کہ دیہی نگداشت سہیت یونیٹ ریاستی حکومت کے جانب سے اولارٹ کردہ دس سکڑا رازی پر شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور دیگر ماوین سٹاف کے تخورد کا عمل جاری ہے انہوں نے اردوزاروں سے خواہش کی کہ امارت کو جلد حوالے کرنے کے امور کو مکمل کریں اوپیڈی خدمات جو کوویٹ کی وجہ سے روک دی گئی تھی جلد بحال کر دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ مجویزہ دہی سہت کی نگداشت کی یونیٹ کو ایمز کے تہت چلایا جائے گا انہوں نے ریاستی حکومت سے خواہش کی کہ وہ اس مقصد کے لیے دس اکڑ ارازی اولارٹ کرے کوویڈ انیس کے لیے اندر پردیش میں تحال چونسٹھ لاکھ بیس ہزار سزائر نمونوں کی جانچ کی گئی جبکہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستر ہزار پانسو اکی اس نمونوں کی ریاست میں جانچ کی گئی گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً چہہہزار ایکسو افراد روبے سہند ہوئے اور ریاست کے مختلف کوویڈ دواخنوں سے ڈسچارج کیے گئے کوویڈ نوڑل آفیسر وی جے وڑا نے یہ بات بتائی جملہ سات لاکھ چموالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ کوویڈ مضبط معاملات آندر پردیش میں درج کیے گئے اور چھ لاکھ اکیانوے ہزار چالیس مختلف دواخنوں سے روبے سہت ہو کر ڈسچارج ہوئے موجودہ طور پر سنتاریس ہزار چھس سو پینسٹھ افراد زیر علاج ہے اور ریاست میں چھ ہزار اکسو انساٹھ مریضوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے حکومت نے کہا کہ ملک میں کوویڈ انیس سے روبے سہت ہونے کی شرح پچیسی اشاریہ آٹھ ایک فیصد ہو گئی ہے ویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیسی سے زائد افراد روبے سہت ہوئے وزارت سہت نے کہا کہ روبے سہت ہونے والوں کی جملہ تعداد انساٹھ لاکھ اٹھیاسی ہزار تک جا پہنچی ہے روبے سہت ہونے والوں میں اچانک اضافے سے ملک میں کرونا معاملات کی حقیقی تعداد میں کمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور یہ جملہ مضبط کا بار آشار یا چھ پانچ فیصد ہے موجود طور پر ملک میں سرگرم معاملات کی تعداد آٹھ لاکھ تریسی ہزار ہے ویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تریسی ہزار دو سو بہتر نئے معاملات درج کیے گئے جس کے بعد ملک میں تحال مضبط معاملات کی تعداد تقریباً انیتر لاکھ انیسی ہزار ہو گئی ہے وزارت نے کہا کہ مرکز کی حکمت عملی ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ رسائی کے نتیجے میں زیادہ لوگ روبے سہت ہوئے ہیں اور امواد کم ہوئی ہے موجود طور پر اندوستان میں امواد کی شرح ایک اشاریہ پانچ چار فیصد ہے جو دنیا میں کم ترین شرح میں سے ایک ہے گویسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو چھبیس امواد درج کی گئی ہیں جس کے بعد امواد کی تعداد ایک لاکھ ساتھ ہزار چار سو سولہ ہو گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق گویسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ لاکھ چون سٹھ ہزار سے زائد معاینے کیے گئے تحال جملہ معاینوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ کرڑھ ستہون لاکھ تک جا پہنچی ہے کامرڈی کے زلہ کریکٹر اے شرط نے ارتداروں سے خواہش کیے کہ وہ زلے کی ہر آبادی میں ست فیصد زیادہ دوں کے اندراج کو یقینی بنائیں انہوں نے کامرڈی میں غیر زرائی زیادہ دوں کے اندراج پر ٹیلی کانفرنس مناخت کی انہوں نے نچلی ستے پر کام کرنے والے ملازمین سے خواہش کی کہ وہ خدمات کو مکمل کریں اور اتوار کی چھوٹی کو منسوخ کرنے کا اعلان کریں کانگریس کے سینی لیڈر اور بھونگیر کے رکنے پارلیمنٹ کومیٹری بینکرڈی نے تلنگانہ حکومت پر زور دیا کہ وہ اعلارس کو منسوخ کرے انہوں نے وزیراعلا کو مکتوب روانہ کیا انہوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا کہ منسوخی کے ناممکن ہونے کی صورت میں بغیر کسی فیص کے اعلارس پر عمل کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیراعلا کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کے مجویزہ سیشن کے سلسلے میں بیان جاری کریں یہ آکاشوانی ہے ایمہ چل پردیش کے گورنر بندار و دتاتریہ نے عوام بالخصوص تلنگانے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ انیس کے اصولوں پر عمل کریں کیونکہ وزیراعظم نریندر مودی نے جن آندولین کے لیے اس کی اپیل کی ہے کرونا مہماری کے خلاف ابھی لڑا ہی ختم نہیں ہوئی ہے اس لیے جب تک اس کی دھوہ نہیں بنتی تب تک ڈیل آئی نئی برتانی ماسک پہنے اور ہاتھوں کو سابون سے دونے عادت بنائیں ساروزینک تانوں پر دو گھت کی دوری بنائے رکھیں ایک جمعہ دار ناغرک کے ناتے ان نیاموں کو پالن ضروری کریں اور کرونا سے جیت میں باگی داری بنیں میں آپ سبی سے اپیل کرتا ہوں کہ پردانہ منتری شریف نریندر مودی جی کے جن آندولین سے جڑ کر بھارت کی کرونا مرکت کرنے میں شائیوگ دیں سابق داخلہ سیکریٹری و سدہ نشین کوٹ آف گورننرز ایڈمیسٹریٹیو سٹاف کالیج آف انڈیا پدمنہ بھئیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ انیس سے بچنے کے لیے تین اہم اقدامات پر عمل کریں انہوں نے وزیراعظم مودی کی جانب سے جاری جن آندولین کے حصے کے طور پر یہ اپیل کی موسیقی ہکم ادہین کے ماشی مشیر اعلا ڈاکٹر کی وی سبرمنیم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وزیراعظم کی اپیل پر جن آندولین کا حصہ موسیقی 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 کہ عددداروں نے کہا ہے کہ مشرقی خلیجی بنگال کا ہوا کا دباؤ گہرے دباؤ میں آج صبح تبدیل ہو گیا ہے امکان ہے کہ یہ توفان کے طور پر شدت اختیار کرے گا چاہشنبے تک ایک اور ہوا کے کم دباؤ کا امکان ہے اس کے زیرے اثر عاصف آباد، نرمل، منچریال، پدہ پلی، ملگ، کریم نگر، ورنگل، محبوب آباد، کھمم اور سوریہ پیٹ میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے سوچتا ہی سیوہ بیداری پروگرام پیدہ پلی جلے میں کوئلے کی کانو اور سنگرنی کے تفاتر میں منقد کیا جا رہا ہے گاندی جی کے ایک سو ایک آن وی ایوم پیدائش کے موقع پر ایک ماہ طویل پروگرام منقد کیا جا رہے ہیں سنگرنی کے ڈائریکٹر راما گنڈم، ریجن، بلرام اور دیگر سینئر روزداروں نے سنگرنی ایریا ہسپٹل میں منقدہ پروگرام میں حصہ لیا وزیراعظم نریندر مودی دہی ہندوستان کی تبدیلی اور کئی ملین افراد کو باختیار بنانے کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کل سنویتیا سکیم کے تحر پروپرٹی کارٹس کی تقسیم کا آغاز کریں گے اس سکیم کا آغاز زاریہ سال اپریل میں کیا گیا تھا اس کا مقصد دہی علاقوں میں مکانات رکھنے والے مالکین کو حق دینے اور پروپرٹی کارٹس جاری کرنا ہے اس سکیم پر ویشتہ چار برسوں کے دوران مرحلہ وار انداز میں عمل آوری کی جا رہی ہے اور ملک کے تقریباً چھ لاکھ بانسٹھ ہزار موازات کا آہاتہ کیا جائے گا آخر میں اس گولٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے بی بی نگر کے ایمز میں اندروں تین ہفتے آؤٹ پیشنٹ خدمات بحال کر دی جائیں گی تلنگانہ میں کوویڈ انیس کے نئے ایک ہزار اٹھ سو گیارہ معاملات درج کیے گئے جبکہ اے پی تقریباً پانچ ہزار ایک سو نئے معاملات کے ساتھ آگے ہیں ایمانچر پردیش کے گورنر بندارو دتا تریا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وزیر آزم کے جن آندولن کے حصے کے طور پر کوویڈ کے اصولوں پر عمل آوری کریں اور محکم موسمیات کے اہدداروں نے کہا ہے کہ کل تلنگانہ کے بعض مخامات پر شدید بارش کا امکان ہے اسی کے ساتھ یہ آکشوانی ہدرباد سے اردو میں علاقہ خبریں یہیں قتم ہوئی